شبِ برات کی شریح حیثیت کیا ہے اب پتہ نہیں شبِ برات کا کیا منا ہے بیسے تو لگ دور آئے کہ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کا مطلب بری ہونے کی رات تحجب کی بات ہے کہ بری ہونے کی رات ایک ہی ہے جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شبِ برات شاید پندروی شاوان کی رات ہے ان کو صرف ایک گزارش کر کے صحیح بخاری کی حدیث میں سنائے دیتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة میرے الفاظ پر غور کیجئے گا یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة کُل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر رات الیس سمائی الدنیا حین يبقى سلس اللیل الآخر اللہ ہر روز جب رات کا تہائی ہی سبا کی رہ جاتا ہے تو آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں کیسے جیسے اس کی شان کو لائے فجر کی ازان ہونے تک اللہ حضور جلال اپنے بندوں کو بلاتے ہیں حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرْ کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں معاف کر دیتا ہوں حَلْ مِنْ سَعِلْ فَعْطِيَةِ کوئی ہے جو کسی کا مطالبہ ہوں میں پورا کر دیتا ہوں حَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقَ کوئی رزق کا طلبگار ہے میں رزق دیتا ہوں اللہ تو سال کی ہر رات میں آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خود اپنے بندوں سے کہتے کوئی ہے مجھ سے مانگے تو اس کے لئے اگر لگ شب براتوں کو میچ ہوتا ہے ان کا حبس میں یہ میں نے بخاری مسلم کی روایت بتائی ہے ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جن باتوں کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ یہ برکتوری رات ہے اسے کیا مراد ہے لیلت القدر ہے اس لیلت القدر میں یہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس رات میں ہی اگلے سال کے پورے فیصلے آسمان دنیا پر آتے ہیں لوئے محفوظ تھے فِيهَا يُفْرَقُ كُلْهُ عَمْرٍ حَكِيمٍ اس لیے قرآن نے تین آیتیں دی ہیں اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرٍ اِنَّاَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُمَارَكَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور وہ بابرکت رات ہے تو اس کو اپنے مانے کی دفع لے جانا کہ اس سے مراد تو یہ پندروی شابان ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جو صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے بات کی ہے وہی صحیح ہے موسیقی